ڈیلی پوست پر دیکھنا لے ساتھ رشکر سواگت ہے میں ہاں گگن بیدی عام طورتے کئی انٹرویو تو اڈیلی اسی لے کے آنے ہیں پنجابتیاں کئی ہستیاں ہندگیاں نے کئی لوگ ایرے بیچے ہندے نے جنہاں نے بہت زیادہ بدیشاں شملہ مہمان جوڑے نے اسی ویڈیو کانفرینسنگ ذریعے انہاں گلپت کر رہے ہیں سکائپ کال ذریعے گلپت کر رہے ہیں وہ خاص کئی معنی اچھے گئے نے اپنی بیباکی دلہی بھی بہت خاص نے اور وڈی گل اے اس پہ لے انہاں تیتوں جیڑے تمام جیڑے کیس سی جیڑے کانونی پیچیدگیاں سی وہ ہڑ چکیانے تے سوشل ایکٹویسٹ بنے ہوئے نے اس پہ لے انہاں دے نال داؤد ابراہیم دا نام جڑتا ہے داؤد ابراہیم جڑا ایک وڈڈا ڈاؤن ہے جڑے اسی کتابان دے بچ بہت لوگ کا نے پڑیا توسی بھی سارے جاندی ہوگے جڑا بار بار اے چیزاں دسیاں جاندی نے کہ قدی کیا جاند ہے داؤد ابراہیم پاکستان دے بچ ہے قدی کیا جاند ہے کہ دبائی دے بچ داؤد ابراہیم ہے تے ساڑی نال اکبال اتر والا سکائپ کال دے ہوتے نے اکبال اتر والا انہاں نو کیا جاند ہے کہ بہت خاص رہے نہیں ہے داؤد ابراہیم دے حالان کہ اینا دے نام دے نال بھی ڈاؤن جڑ دا ہے حالان کی کیس سارے ختم ہو چکے نے دو ہزار سات دے بچ دبائی تو انہا نو پارت لیاں دا گیا سی دبائی سرکار نے پارت سرکار دے حوالے کیتا سی انہا نو سارے کیس انہا دے نبڑ چکے نے تیس میں لے اے سوشل ایکٹیویسٹ دے طورتے اپنی پہچان پنا رہے نے ایک رائنیتک پارٹی نا بھلو جوائن کی تھی گئی پہلا پھر چاٹ دیتی گئی بولیوڈ دے بہت بباکی تینا رائے رکھتے نے اور اس طور پہ اے بھی دازتی ہے کہ آل انڈیا میڈیا تے انٹرٹینمنٹ دے اہے کافی اوتے دار ہے گئے نے اکبال صاحب سواغت ہے آپ کا ڈیلی پوسٹ پہ سر آپ کو کیا بولیں آپ کو ڈان بولیں یا آپ کو ایکس ڈان بولیں یا آپ کو کیا بولیں کہ آپ اکبال اتر والا جیسے آپ سے میری بات ہوئی جب تو آپ نے بولا جو میں نے آپ کو پوچھا آپ کے بارے میں تو آپ بولیں کہ میرا آپ اکبال اتر والا آپ گوگل کر لیجئے تو جب اکبال ہی لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آ جاتا ہے اکبال اتر والا اور اور نیچے جب پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں سکائب کال پہ ذریعے تو وہ آپ کو ایک نام کے ساتھ ڈان لکھا ہوا آتا ہے اور لکھتے ہیں کہ کافی آپ کلوز رہے ہیں آپ ڈاؤد ابراہیم کے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ دیکھنے بھی چیزیں ہیں مجھے میڈیا کی دولیں ڈان ہو گئے رہا میرے بارے میں لکھا گیا تکا گیا ایسی کوئی ایک چیز میری نہیں رہی ہے میں بریان میں رہا ہوں ورلی وڈ اور کمسکشن ہی میرا بزنس رہا ہے اور جب میں دو ہزار ساتھ میں یہاں پڑ آیا مجھ پر جو چارجز لگے تھے وہ کلیبا دو سال کے اندر سب اللہ اک سندھ سے سنتر ہوا دوہزار ساتھ میں آپ کو جو بھارت سرکار کے سرپورت کیا گیا تھا دوبائی پولیس نے آپ کو کیا تھا دوبائی سرکار نے کس ماملے میں آپ نے سرنڈر کیا تھا اگر آپ بتانا چاہیں اگر آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے جائیں اپنی لائف میں اگر تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں کیونکہ لوگ سنیں گے تو لوگوں کو جو آج جو آپ کے موسکنسپشنز بنی ہوئی ہیں آپ کے بارے میں وہ کلیر ہو جائیں گی مجھ پر لینڈ گریبن کے کیس ڈالا ہوا تھا کہ میں نے ایک لینڈ جو ملاڈ میں اس کو گریب کیا ہوا ہے اور تا بھی کچھ کلم بغیرہ لگی بھی تھی اس میں میرے اوپر لیکن سچ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں چھپتا ہے اور جس وقت یہ کیس جس نے بھی کیا تھا میں بھی ان کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن ممبئی پولیس جو ہے نا وہ ہماری یہاں پر بہت سٹرانگ مانی جاتی ہیں یعنی بھی بڑی سٹرانگ مانی جاتی ہیں انہیں پر پوری تحقیق کر کے اور جو بھی مجھ پر الزام لگے تھے وہ کورٹ کے حساب سے خارج ہو گئے اور مجھے بائی جب بھی تھیک ہے اور اکبال صاحب تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہیں گے دعوت ابراہیم کے ساتھ آپ کا کوئی کوئی اس کے ساتھ relation کوئی سبند نہیں رہا کوئی اس کے ساتھ آپ کی اور دیکھیں ایسا ہے نا کہ بیلڈرز لائن میں اور اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کے رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں جب آپ فیلمانڈسٹی میں ایک بڑے عوضے پر چلے جاتے ہیں نا یا بیلڈر لائن میں تو آپ کا نام ان کے ساتھ میں جوڑ ہی جاتا ہے جوڑ ہی دیا جاتا ہے اگر کہیں پر ایسا مطلب مجھے تو ابھی ایسا ہے نا کہ جب بھی میرا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ میں جوڑ ہی دیا جاتا ہے چاہے وہ ابھی ہو چاہے وہ پہلے ہو تو ابھی وہ مطلب ہی نہیں ہے اس کے لیے ٹھیک ہے آپ اگر اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ کو نہیں پوچھتے اس کے بارے میں دعوت ابراہیم کے بارے میں اچھا اکبال صاحب یہ چیز جاننے چاہتے ہیں جیسے آپ نے بولا ہے کہ جب کوئی اوپر کی زندگی میں آگے جاتا ہے یا خاص طور پر بولیوڈ میں یا کنسٹرکشن بزنس میں مہاراشتر یا بومبے میں تو نام جڑ جاتے ہیں ایک چیز یہ جاننی چاہیں گے اکبال صاحب جیسے عام طور پر فلموں میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ بولیوڈ میں جو ہے ڈاؤن پیسہ لگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں لگائی جاتی ہیں سمگلنگ کا پیسہ لگتا ہے یا دو نمبر کا پیسہ لگائی جاتا ہے اکبال صاحب اس میں ہے کچھ اس میں کچھ سچائی ہے کچھ پرسنٹ کچھ سچائی ہے نائنٹین نائنٹین نائنٹی ایٹ تک تو یہ سب چلتا تھا کہ پیسے لگائے بھی جاتے تھے کافی پیشنس کی اس اس معاملے میں موت بھی ہوئی ہے کہ پیسے انہوں نے لیے تھے اور نہیں دیے ہم بھی پڑھتے رہے تھے ساری چیزیں تو وہ نائنٹین نائنٹی ایٹ تک رہا پھر ٹو تاؤزن کے بعد ماہول چینج ہو گیا پھر چلا گیا پورا کورپوریٹ سیکٹر کے اندر کہ کورپوریٹ اب کیسے ہے کہ پوری بزنس جو ہے وہ فلم رسٹی جو ہے وہ کورپوریٹ لیول پر چلی گئی گی پروفیشنل ہو گئی ہے کورپوریٹ پروفیشنل ہو گئی ہے آپ تھیٹر دیکھیں گے تو پہلے جو سنگل سکرین ہوگا کرتے تھے اب وہ پی وی آر میں اور اس میں سب تبدیل ہو گئے پہلے ایک ایک تھیٹر کی سائز ہوا کلتی تھی ہزار سیٹ سنگل کی اب تو آپ کو دھائیس کو دو سو سیٹ ملیں گے لیکن چھے تھیٹر ملیں گے چھے الگ الگ بنے گی وہاں پر اچھا اکباز صاحب ابھی ابھی جو جو بولی ووڈ میں پریزنٹ جو چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہے شوشان سنگھ راجپوت کی چودہ جون دو ہزار بیس کو جو ڈیتھ ہو گئی ہے کافی یہ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سوی سیڈ کیا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرڈر ہے یا اکسان اکسایا گیا یا اس میں بھی کئی طرح کی چیزیں لگائی جا رہی ہیں اور کافی ہائپ ملی ہے سی پی آئی اس کی جو جانچ کر رہی ہے اس معاملے کی اور ایک باز یہ چیز بولی جا رہی ہے اس معاملے میں کنگرہ رنوٹ کی طرف سے یہ بولا گیا کہ نیپوٹیزم ہے بولی ووڈ انڈسٹری میں جو بڑے بڑے پروار ہیں جو گھرانے ہیں جو بولی وڈ کے وہ اپنوں کو پرموٹ کر رہے ہیں جو آؤٹسائیڈر ہیں ان کو یہاں پہ سروائیو نہیں کرنے دیا جاتا اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے بولی وڈ کو بڑے ہوتے دیکھے ہیں آپ جیسے بتا رہے ہیں نائنٹیز کے دور میں سے اور اب تک یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں دیکھیں یہ شیطانہ جیسے بتا رہی ہیں کہ نیپوٹیزم اور کچھ لوگ بڑے لوگ جو ہے وہ پر انڈسٹری کو چلا رہے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ جب کمپنی چلا رہی تھی انڈسٹری پر تو وہ سامنے آ جاتا تھا کہ بھئی کہیں نہ کہیں جا کر پولیس انکوائری کر کے اور کہاں سے پیسہ آیا کیا آیا تو پولیس اس کے پر ایکشن لیا گا تھا لیکن ابھی کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو اندر سے کام کر رہے ہیں اور جتنے باہر کے لوگ آتے ہیں جو چھوٹے سے بڑے بنتے ہیں مہینر کر کے ان کو وہ لوگ آنے نہیں دیتے ہیں جس وقت میں حالانکہ میں نے بھی انڈسٹری میں کافی تدیر تک تھا میں 2007 سے بولیوڈ میں چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ پہلے کا جو ماحول تھا وہ بہت الگ تھا اس وقت کمرشل نہیں تھا ریلیشنشپ پر کام کیا جاتا تھا کہ سائن ہو گیا فون کر دیا سائن ہو گیا آپ کے یہاں پر میں نے ڈیلی میں 2001 میں ریتک روشن سب سے ایونٹ میں نے کیا تھا شو بلکس کے نام سے دروشن شو تو وہ جو ماحول تھا وہ ایک الگ ماحول تھا اب کیا ہو گیا ہے کہ کچھ جو بڑے مہارتی ہو گئے ہیں کلا کا کیونکہ ابھی بھائی گری رہی نہیں تو اب وہ انڈسٹری میں بھائی چاہتے ہیں اب وہ چاہے کسی فیلم انڈسٹری کی فیملی سے ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیلم انڈسٹری کی فیملی ہی بولی ووڈ میں رہے اور ہم راج کریں آرام سے کیونکہ ابھی ان کے اوپر کوئی ہے نہیں ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے کافی چیزوں میں یہ چل رہا ہے ابھی کئی جگہوں پر آپ نے نام سنا ہوگا ویوے کاؤگرہ سے لے کر آہ وہ سنگر جو ہے ایسے کئی کئی نام آیا ہے جس میں سلمان خان کا بھی نام بھی جوڑا گیا تھا کہ سلمان خان اپنے آپ میں ایک مطبع بھائی گری کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو بھی ہے میرا اگر ریلیشن سلمان خان سے دیکھا جائے پرانے میں تو کافی اچھا ریلیشن رہا ہے لیکن ابھی میری باتشت کسی سے بھی نہیں ہوتی ہے میں نے کسی سے بھی باتشت میں نہیں کرتا ہوں میں انڈسٹری کو آہ یہ سمجھ لیجئے کہ چھوڑ دیا تھا لیکن کچھ cases ابھی کچھ میرے دوست ایسے ہیں جنہوں نے میرے پر مجھے یہ بولا گیا کہ اگرال بھائی ابھی بہت خراب ہو گیا تو پھر ہم نے ایک فیڈریشن آہ شروع کی جس کارا میں آل انڈیا میڈیا انٹرٹینمنٹ آلائنس فیڈریشن میرے آہ فیڈریشن میں کافی آہ ورکرز بھی ہیں اور آہ جونیئر آرٹیسٹ وغیرہ بھی ہیں سائے ہیں تو کیا ہوتا ہے خالی نیپوٹیزم نہیں ہے اس میں فیلن انڈسٹری کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت سی گندی چیزیں ہیں جو شاید میں سمجھ ہوں کہ اگنا جی نہیں بول پاتی ہے اور کیونکہ وہ ایک لیڈی ہیں اس لیے کئی حد تک دیکھا جائے تو انڈسٹری کے اوپر راج ضرور ہے اور ششانت کی موت ہے جو ششانت کی موت ہے اس کے اس کے بارے میں آپ اپنے پرسنل اگر کوئی آہ رائے شیئر کرنی چاہیں آپ کیا سوچتے ہیں وہ آہ اس نے خودکشی کی ہے ششان سنگھ راج پوت نے یا اس میں آہ کئی طرح کی چیزیں انوالو ہو رہی ہیں اب اس میں ڈرگز کی بھی بات کہی جا رہی ہے اور کئی طرح کی چیزیں انوالو ہو رہی ہیں اس میں اب ششانت آہ کی آہ ششانت سے پہلے شاید شاید ان کی سیکیٹری کا ایک وہ آیا تھا نیوز کے انہوں نے سوسائیڈ کر لیا جی جی اس پر زیادہ اس پر زیادہ دھیان نہیں کیا پھر مجھے ایسی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پھر پتا چلا کہ ان کے کچھ قریبی دوست نے سوسائیڈ کر لیا اس کے بات سڈنلی ایک نیوز ماننگ میں آتی ہے کہ بھر سوچانت سنگھ نے بھی سوسائیڈ کر لیا تو یہ ایک چین جو چل رہی ہے وہ سوسائیڈ کی وہ سمجھ کے باہد ہے کہ اتنا لائن سے تو کوئی سوسائیڈ نہیں کر سکتا ہے پھر کچھ چیزیں ایسی تھی جو مجھے بھی باہر سے لوگوں نے بھیجا تھا کہ آپ فیڈریشن میں ہیں چیرمین ہیں تو آپ اس کے اوپر کیس کیجئے اور اس کا مدعہ اٹھائیے تو آج کل کے جو ماحول کرونا کے چل رہے ہیں اور ہر آدمی ایک اپنی زندگی کو بچانے کیلئے لگا ہوا ہے اس میں اس کو اٹھانا میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا اچھا دوسرا بومبی پولیس اس پر کام کر رہی تھی ہم کہیں پر بھی ہماری بومبی پولیس ہو یا کہیں کی بھی پولیس ہو یا ہم سرکار کو چلنج نہیں کر سکتے پر اکبال صاحب کنگنا تو چیلنج کرتی ہے مومبی پولیس کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی کرتی ہے کہ اس پورے معاملے میں پورا کلیریٹی نہیں ہے ان میں وہ بولتی ہے کہ سرکار اور پولیس اچھا کام نہیں کر رہی ہے نہیں ایسے نہیں ہے ایک بات بتاؤں میں آج بومبی پولیس نے مومبی جو ہے مہاراستہ پولیس کہیں مومبی پولیس ہیں آج یہ ہی انڈسٹری والے جو پریشان تھے جو نام آپ پہلے لیے ہو ڈان ڈاؤ ڈیبراہیم سے لے کر سارے لوگوں کا آج مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ انڈسٹری کتنی پریشان تھی آج کتنا سکون سے ہے یہ کتنی سکون سے ہے یہ یہ کس کی وجہ سے ہے یہ مومبی پولیس مہاراستہ پولیس کے وجہ سے کوئی اور پولیس نے یہاں پر اس میں وہ نہیں کیا ہوا ہے سپورٹ نہیں کیا ہوا ہے یہ صرف اور صرف اگر اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو مومبی پولیس بھی جاتا ہے کہ جتنے بھی کرمینلز تھے ان کو ختم کیا ہے بڑے بڑے آفیسٹرز نے جس میں سپیشلس کے کئی نام آتے ہیں اور جب بھی ان کو آتے ہیں یا کچھ بھی آتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بومبی پولیس پر یا مہاراستہ سرکار پر ان لیے اٹھانا چاہیے کہ مہاراستہ پولیس کا اس میں کیا انٹرس ہو سکتا ہے مجھے بتائیے نا چھوشان سنگھ سے مہاراستہ پولیس کا یا مہاراستہ گورنمنٹ کا کیا لینا دینا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سی بی ای کو اگر کیس نہ بھی جاتا تو مومبی پولیس سے شکشن تھی اور اس نے اس کیس کو کریک کر لینا تھا بلکل مومبی پولیس کا ریکارڈ ہے کہ وہ آہ زمین سے مردے تک بولے ہیں یہ کہا ہوتے ہیں مومبی پولیس کے لیے کہ مردے تک نکال کر انہوں نے بلوائے ہیں اور آج آپ ہسٹری اٹھا لیجئے ایک ایک کیس اٹھا کے دیکھئے کہ انہوں نے کیسے کیسے کیس سولپ کیے ہوئے ہیں تو شکشن سنگھ تو بہت چھوٹا کیس ہے مومبی پولیس کے لیے لیکن صرف سرکار کا معاملہ یہاں پر جو تھا وہ شیو سینہ سرکار کا تھا بات سرکار کو کھیچنے کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے سرکار کو ٹارگیٹ کیا جائے جی جی باقی شوسان سنگھ سے سرکار کا کیا لینہ دے نا مجھے بتا ہے نا کئی آرٹس کتنے لوگ سوسائیڈ کی ہے اس سے پہلے بھی دو ہیروین سوسائیڈ کر چکی ہے جی ٹھیک ہے نا تو اس وقت سرکار کو کیوں نہیں گنا گیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا ہائپ بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر جیسے کنگنا نے اس معاملے کو لے کے کافی زیادہ اپنی بیباکی سے رائے رکھی ہے میڈیا میں گئی ہے تو کافی زیادہ ہائپ ملی ہے اس پورے معاملے کو دیکھیں میں بہت ٹائم کے بعد آپ کے پاس لائپ آیا ہوں کیونکہ مجھے سوشل میڈیا پر اور اس پر ابھی شوق یا مجھے ایسا نہیں رہا کہ مجھے اپنے آپ کو پبلسائیز کرنا ہے یا لوگوں میں آنا ہے لیکن میڈیا کے لیے یہ بہت بڑا مسالہ ہے ہماری سرکار کو نیچہ دکھانے کے لیے کیونکہ آپ کہیں پر بھی دیکھ لیجئے کہ جو ڈیلی میڈیا بولتی ہے اور جو ہمارے سی ایم صاحب کے اوپر جو انگلیوں اٹھاتے ہیں اور دیکھیں آپ کہیں پر بھی ہیں ہم چاہے پردان منتری جی کا نام لیں تو ہم معانینے بات کرتے ہیں کہ معانینے پردان منتری جی معانینے راستپتی جی تو ہماری جو ادھاو تھاکرے صاحب نے ان کے لیے آپ اگر ادھاو ادھاو کر کے بات کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ایک respected ہے وہ کس کے بیٹے ہیں وہ بالا صاحب تھاکرے کے مہاراستہ میں مہاراستہ کو جیتنے والی قوموں سے وہ آئے بے ہیں آج مہاراستہ میں سرکار ہیں ان کی آپ کوئی ادھاو جی ایسے چلتے ہوئے نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ بھی بول دیں گے اور نام لے کر بات کریں گے آپ کو اتنا رائٹ کسی نے بھی نہیں دیا ہے چاہے وہ آپ چینل سے کیوں نہیں ہوں آپ اگر کسی کا انٹریو لیتے ہو تو جتنے بھی ڈیپیٹ میں جو آتے ہیں یہ تو سب پیبل ہے یہ پیڈ ہے جو ڈالے کھانے کے لیے پیسے لیتے ہیں اور ان کی چلہ ہے کو سنتے ہیں یہ کل میں سن رہا تھا کسی اس کو شیف سنا والوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ نے دھمکی دی ان کے لیے کہ موہ توڑ دیں گے ہم آپ دلی آ جائیے ہم آپ کا سر بھو دیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی یہ تو کوئی خوابت ہو گئی کہ ہم آہاں بھی کرتے ہیں تو بندوام ہو جاتے ہیں اور آپ قتل بھی کرتے ہیں تو خاموش ہے اچھا اکبال صاحب جب آپ ٹی وی پر ڈیبیٹ دیکھتے ہیں جب اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں جو ڈال ٹائپ فیلنگ لیتے ہیں ایسے بولتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آپ نے تو پاس سے دیکھا ہے ان سب چیزوں کو نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ ابھی میں نہیں تو بتاؤں کوئی ڈال ہے یا اتنی بڑی بڑی باتیں کلے جاتے ہیں یہ ڈال ہے ڈال کے لیے بہت بڑک کلے جا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور آج سارے ڈالوں کو ممبئی پولیس نے رکھا ہی نہیں کسی کو وہ ہی اپنے آپ کو ڈال بول ہی نہیں سکتا ہے اپنے آپ کو بولیوڈ کے اندر بھی اگر کوئی بولتا ہے نا کہ میں بھائی ہوں میں فرانہ ہوں یہ ہوں تو یہ ٹھیک ہے جب تک کہ ممبئی پولیس کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں مل جاتا ہے سب تک کے لیے وہ سمجھ لیجئے آزاد ہیں اگر کہیں پر کچھ بھی اگر مل گیا تو چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو ممبئی پولیس نہیں شروتی ہے کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو سمجھا تو اس طریقے سے سرکار کے اوپر یا ممبئی پولیس کے اوپر بولیوڈ سے ہو یا کسی سے بھی ہو انگلے اٹھانا یا ان کے لیے اس طریقے کی بیڈ ورڈ یوز کرنا یہ کلنا جی کو بھی شعبہ نہیں دیتا ہے ایک لیڈیز ہیں وہ اور مہاراستر میں رہتی ہیں مہاراستر میں کام کر رہی ہیں مہاراستر میں ان کے فین ہیں ممبئی پولیس ان کو رات دن سپورٹ کر رہی ہے کرونا میں اتنا سپورٹ کیا ہوا ہے رات دن کئی پولیس والے موت کے گھاڑ اتر چکے ہیں کرونا کے اس میں ہم اور آپ دیکھ سوٹی سی چیز کے لیے کہ ممبئی پولیس اس میں ساتھ نہیں دی رہی ہے اور سرکار اس میں نہیں چاہ رہی ہے تو کیا لینا دینا ہے مجھے بتائیے نا سرکار ششان سنگھ کی موت سے کیا لینا ہے ٹھیک ہے اور اکبال صاحب کچھ آخری سوال ہے ایک چیز اور جانے چاہیں گے کرن جہور کا نام بہت بار چلتا ہے ساری معاملے میں کہ وہ بولیوڈ انڈسٹری چلا رہے ہیں وہ مافیا چلا رہے ہیں وہ جو نیپوٹیزم کو پرموٹ کرتے ہیں جو بولیوڈ سٹار سن ہے یا سٹار ڈاٹر ہیں ان کو ہی وہ آگے لے کے آتے ہیں کہ جو آوٹسائیڈر ہوتے ہیں ان کو ان کے لیے سروائب کرنا بہت مشکل ہے اور یہ سب حالانکہ آوٹسائیڈر کئیوں نے بہت اچھا نام بنایا ہے رنبیر سنگھ ہے اس میں یا اکشے کمار کا نام آتا ہے اور اس طرح کے کافی ہیں پرانے سمجھ میں چلے ہیں مطاب بچن صاحب ہیں درمندر ہیں جو سنگل سکرین سے آج کتنی کتنی سکرینیں ہوگی آپ نے بولیوڈ کو بھی گروہ کرتے دیکھا ہے تو کرن جہور کا کیسے دیکھتے ہیں وہ بھی ایک فلمی بیکگراؤنڈ سے آتے ہیں دیکھیں صرف کرن جہور ہی کے لیے میں خالی وہ نہیں کہوں گا چاہے سنجے لیلا بنسالی ہو چاہے کوئی بھی ہو جتنے بھی بڑے ڈیریکٹرز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی سیلیبریٹی کے بچوں کو آگے کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہ کئی نہ کئی پیسہ بھی لگ جاتا ہے ان کا اور پبلیسیٹی بھی مل جاتی ہے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے آج پہلے پہلے ٹیلنڈ کو مانا جاتا تھا پہلے ٹیلنڈ کو گینا جاتا تھا آج ٹیلنڈ کو نہیں مانا جاتا ہے آج ٹیلنڈ کی ویلیو نہیں ہے اگر آپ ٹیلنڈ کی ویلیو دیکھنے جائیں گے تو آج آپ جتنے بھی یہ چل رہے ہیں شوز ریالیٹی شوز جو چل رہے ہیں آپ اس میں دیکھئے کتنے بڑے بڑے سنگرز ہیں ریالیٹی شو میں کتنے بڑے بڑے آرٹس ہیں کیا ان کو جگہ ملتی ہے یہ بات آپ نے ٹھیک ہے سونو نگم نے بھی یہ چیزیں اٹھائی ہیں سونو نگم نے پیچھے لائیو کر کے یہ بولا تھا کہ اگر سشان سنگ راجپور نے جب سویسائیڈ کیا تھا تو وہ بولتا تھا کہ آنے والے سمیں میں کئی سنگر بھی ایسے سویسائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جینے نہیں دیتے بلکل صحیح ہے جینے نہیں دیتے ہیں ان کو کئی نہ کئی سے ٹوچر کرتے ہیں لیکن وہ سائلنٹ ٹوچر ہوتا ہے اور رہی بک ابھی تک دیکھیں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ سشان سنگ راجپور نے سویسائیڈ کیا ہے یا مر رہے ہیں کئی کئی آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرگز لیتے ہیں جو آج جو مددہ چل رہا ہے ڈرگز کا آپ نے کئی نیوز میں دیکھا ہوگا کہ کئی آرٹسٹ ڈرگز میں پکڑے بھی گئے ہیں کئی جگہ پر سونو نگم کا بھی نام آیا تھا فردین خان کا بھی نام آیا تھا بڑے بڑے سٹار کا نام آیا تھا ٹھیک ہے نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈرگز ضرور سے زیادہ لے لیتے ہیں جیسے ہیش ایسا بولا جاتا ہے جو ناک سے کھیچا جاتا ہے وہ زیادہ لے لیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں موت ہو جاتا ہے اور ایک چیز ریا کے بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گا آپ کو کیسے لگتی ہے ریا ریا کا لگتا ہے آپ کو کنیکشن ہے اس پورے معاملے میں کیونکہ میں ریا کو جانتا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا جب یہ ساری چیزیں آئی اور ریا ریا تو میں نے پوچھا بھائی ریا ہے کون پتا چلا کہ بھائی کوئی فلموں کے فلم کے اندر ایک ہیرو انتری ٹھیک ہے نا لیکن ایسا ہے کہ کئی یہ فلم دستی میں ایسے آج بھی چلتے ہیں کہ اگر کسی کو بڑا بننا ہے تو کسی ایک بڑے سٹار کا یا گل فرینڈ بن جائے یا بائی فرینڈ بن جائے تو اس سے اس کو پبلسٹی بھی ملے گی اور ان کے خرچے بھی چل جاتے ہیں کیونکہ بومبے میں رہنا اتنا آسان نہیں جو لائف سٹائل ہے بومبے کی ہائی فائی جو بڑی بڑی پارٹیز میں جانا یہ کرنا وہ کرنا اگر بڑے بڑی آرٹسٹوں کی پارٹی میں جانا ہے تو کسی سیلیبریٹی کے ساتھ ہی دوستی کرنی پڑے گی بلکل اور جیسے جیسے آپ نے کہا کہ کسی کے ساتھ آپ کو ریلیشن میں بننا پڑتا ہے خاص طور پر جو ہیرو انز بغیرہ ہیں تو کاسٹنگ کاؤچ کی بات آتی ہے وہ بھی سچا آپ مانتے ہیں اس کو بھی بلکل کاسٹنگ میں نے بتایا جس وقت ہم نے شروع کیا اس وقت ہم نے صرف خاص کر کے کاسٹنگ کاؤچ کی لیے ہی شروع کی کیونکہ میری کئی فرنڈ ہے کئی دوست ہیں جو آنا چاہتے ہیں لیکن جو انڈسٹری کے بڑے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ میں کسی نہ کسی طرح سے اور بھی طرح سے جو بھی چیزیں ہیں ابھی تو ٹی وی میں وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دو لاکھ روپے دیجئے آپ کو ہم سائن کروا یا پھر آپ کھانا کیجئے تو اچھے لوگ کے لیے کام انڈسٹری کے اندر ملنا یا ان کا ٹکا رہنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اکبال اتر والا اس کے لیے سرکار کو قدم اٹھانا چاہیے اور ان کو ان کے اوپر سے یہ نکاب ہٹانا چاہیے جو بھی نکاب پوچٹ جیسے آج ششاند سنگھ کا ہوا ہے اب جو بھی ہوا ہے وہ سی بی آئی بھی انکوئری کر رہی مومگل کولیس بھی کر رہی ہے لیکن آگے اس طریقے سے نہ ہو اس کے اوپر میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ مہاراستہ سرکار یہ تو پی اے ساپ کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ٹیلنٹ جو ہے آج ہمارا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے صرف اور صرف پیسہ ہے اور بڑے لوگوں کا نام جو چل رہا ہے بس وہی چل رہا ہے ٹھیک ہے دھنے وادہ ہم سے بات کرنے کے لیے ڈلی پوسٹ پنجابی سے بات کرنے کے لیے اکبار اتر والا سو ایسن اکبال اتر والا جنہاں دے نال گلنا باتا کیتیا نے کئی اہم گلناتی انہوں نے اپنے پاک رکھے خاص طورتے بولیوڑ دے بچ جیڑا ایک ڈاؤن شہبتہ چاہدی پرباشانوں انہوں نے بیان کیتا ہے آس کرتے تھا نساندی کے پیش پسند آئی ہوئے گی تند بات